فریش کریم کیک آج ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے دو انڈے لیے ہیں دو انڈوں کے بعد ہم نے اس کے آدھے وزن کے چینی اور میدہ ناپ کے الگ رکھ لینا ہے انڈوں کے ساتھ ہم نے چینی کو مکس کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے میدے کو بھی وزن کر کے الگ رکھ لینا ہے اون آپ کو پہلے پری ہیٹ کرنا ہے دس منٹ پہلے اپنا اون آن کر دیں اس کے بعد آپ نے پین کو ریڈی کرنا ہے یہاں انڈوں کا اگر ٹیمپریچر تھوڑا سا تھنڈا ہے تو آپ نے اس کو گرم پانی میں ڈال کے اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ لے کر آنا ہے انڈے اور چینی کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے آگے جا کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم انڈے اور چینی کا وزن چیک کرتے ہیں کہ بیٹر صحیح بنائی یا نہیں تو ہم فنگر پر اٹھاؤں تھا کہ میں درمیان میں آپ دیکھیں گے آگے چاکے میں فنگر پر اٹھا کے چیک کرتی ہوں اگر بہت تیزی سے ڈرپ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کا بیٹر ریڈی نہیں ہوا یہاں پر میں اس کو اچھی طرح کنٹینیو بیٹ کر رہی ہوں اور بیٹر کو چاروں طرف آپ نے گھومانا ہے آپ نے ایکی طرف رکھے نہیں کھڑے ہونا اس کو پھر اچھی طرح گھوماتے رہے پیالے کو بھی گھومائیں اور اس کے بعد آپ نے فنگر سے چیک کرنا ہے جب آپ کا یہ ڈرپنگ اس کی سلو ہو جائے یہ دیکھیں یہ ڈرپ کر گیا اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے میں نے اس کو بیٹر کو آن کر دیا اور اس کو میں کنٹینیو بیٹ کر رہی ہوں چینی کا جانا بلکل اچھی طرح ڈیزولپ ہو جانا چاہیے آپ کیسٹر کی جگہ گرینی لیٹر شوگر جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو پھر سے چیک کیا جب انڈے کا بیٹر جو ہے بیٹر جو ہے اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ہاتھ سے میدہ فول کریں گے یہاں پر ہمارا مشین کا کام ختم ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے میدہ لیا پین کو ہم نے ریڈی کیا اور میدے کو ہم نے چھان کے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے یہاں آپ نے اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے اور ہم نے ہاتھ سے میدہ تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور جس طرح میں فول کر رہی ہوں اس طرح آپ نے میدے کو اچھی طرح فول کر لینا ہے پورا میدہ ہم نے فول کر دیا ہے اور اس بیٹر کو آپ نے بڑے آرام سے جو ہے وہ ڈالنا ہے پین کی اندار 6 انچ کا پین ہم نے یوز کیا ہے اور 180 سیلسیس پہ 20 منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے اس کے بعد ہم اس کی فروسٹنگ تیار کریں گے فروسٹنگ میں صرف اس کی کریم ہے اور پائن ایپل ہے تو کیونکہ ہم پائن ایپل فریش کریم کیک بنا رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس پنج کو جو ہے وہ ترمیان سے دو حصوں میں کر لینا ہے یہ ون پونڈ کا کیک ہے اس میں سوکنگ لازمی کرنی ہے آپ نے اور سائیڈز آپ نے ٹریم کرنی ہے اس کے بعد میں نے ٹریم اپلائی کری ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پائن ایپل چنگس ڈالنے سب سے پہلے آپ نے اس کو کرم کوٹ کرنا ہے تو جتنا بھی کریم آپ نے لگانی ہے تھوڑا سا ایریا کور کریں اور اس کے بعد ہلکا سا اس کو آگے کی طرف پہلائیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے کیک کے اوپر کریم لگائی ٹاپ پہ اور جو کرم والی کریم ہے اتر رہی ہے کیک پہ سے اس کو آپ نے الگ پیالے میں رکھنا ہے یہاں پر جو ہے ہماری کرم کوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کی فائنل ٹاپنگ کریں گے فائنل ٹاپنگ کے لئے ہم نے تھوڑی زیادہ کریم لینی ہے اور پہلے ہم سائیڈز کور کر لیں گے سائیڈز کور کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر بھی کریم کو اپلائے کریں گے اگر آپ کی کریم ڈرائے ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑی سی انوپ کریم ملا کر اس کو دوبارہ سے سیٹ کر لیں یہاں پر میں نے کریم زیادہ ڈالیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دیزی سے سپیٹ کرا ٹرن ٹیبل کو گھمایا اور سائیڈز ہم نے اس کے کور کر دیا یہ ہمارا فریش کریم کیک پائن ایپل فلیور میں تیار ہو گیا ہے ابھی اوپر سے ہم نے اس کی ڈیکوریشن کریں گے تو اگر آپ کو اس کو سمودھ کرنا ہے تو اس طرح کا کوئی کارڈ لینے ہارڈ شیٹ ہوتی ہے وہ رکھے اور حل کے ہاتھ سے آپ نے اس کو ٹرن ٹیبل کو گھما دیا اس کے بعد آپ نے اس کی فینشنگ کرنی ہے کناروں سے بھی اور اس کے بعد آپ نے اس کی کومبنگ کرنی ہے اس طرح کا کوم آتا ہے بڑے آرام سے مل جاتا ہے آن لائن سفلائی سٹورز پہ آپ اس کو استعمال کریں پائپنگ بیک میں آپ نے 1 ایم یا 2 دی کرنوزل لگائیے کریم کو فل کریں اور اس پر بارڈر بنا دیجئے اور اس کے بعد سینٹر میں آپ نے پائن ایپل چنگ جو ہے وہ اس پر فل کرنے ہے یہاں پہ پہلے ہم نے فلاور بنانے سکھائے تھے لیکن پھر ہم اس کو بارڈر میں گنورٹ کریں گے اب میں اس پر بارڈر لگا رہی ہوں یہاں میں نے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے بٹ میں نے اس پر ایک اچھا سا پیار آسا بارڈر بنا دیا شیپ میں اس کے بعد جتنے ہمارے چنگز تھے وہ ہم نے چنگز سینٹر میں ڈال دیئے آپ کا ایک اچھا سا پائن ایپل ہوم میٹ کیک تیار ہو گیا ہے ضرور بنائیے ریسیو کو ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تینک یو اللہ حافظ